رحمان الرحیم آج میں پھر آزی رہا ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جارہوں مٹن دھوان دائی گوش اور یہ زبردست ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ہینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بسم اللہ الرحمان الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف افضاد بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید آج میں زبردست ریسپی لے کے آیا ہوں اور آج میں لائے ہوں مٹن دھوان دائی گوش اور یہ زبردست ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ہینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میرے گزارش ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو دبا دینا کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کون سے ملک کون سے کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے تعاون کا شکریہ میرے پر پندرہ سو گرام مٹن کا گوش ہے یہ فریش گوش ہے اور اسے میں نے واش کر لیا تھا ایک چمج میں پر حلدی پورٹر کیا ہے ایک چمج میں پر دھنیا پورٹر کیا ہے آدھی چمج میں پر لال مرچوں کا پورٹر کیا ہے حزبزہ کا نمک ہے اور آدھی چمج میں پر زیرے پورٹر کیا ہے اور یہ مرپہ دو سو گرام دہی ہے اس کو مرپہ چھنیں میں رگ دیا تھا تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور یہ دھے چھوائے cams جوکنس ہے اس کاٹی کروں میں سےadamente لیں میں پیاس تھی جسے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا دو سو گرام ایک چمج گرام ایک چمج کے لیا تھا اس کا بھی مرپہ میں نے پیسٹ بناط puntos یہ مرة مرہتنا ہے آپ کا ما زیرے پھارا چاہری مرچیں ساکر پیوزہ اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا تھا پچاس گرام میں پانے پاہ ادھ رکھتی اس کا بھی میں نے پیس بنا لیا تھا پیچھا دیکھیں گھر کے مل Ramadan میں کمر prison میں ایک دیکھتا ہ وص اپنے ملک میں جاورا ہوں کھل ہووی對و سو پچاس گرام گھری ہو دیکھ کیا، پیاز اور اس لچے کا جاتا ہے گھر وہ گھیہ نہیں بڑھا ہے اور کسی کی لگتاگی دیکھیں میں نے کڑھائی رکھ دیا اور میں نے فلے مہن کر دیا اور ہم میں اس کے اندر یہ پانی ڈال رہا ہوں ون کے جی اور اب میں اس کو گوش کو بھی اس میں ڈال دوں گا بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں مثالیں ڈال رہا ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ مثالیں آگے تمام اور یہ پیاز آگے جو میں نے پیس کی ہوئی تھی یہ ادرک لسن کا پیسٹ آگیا اور یہ ہری مرچے آگئی اور یہ ٹیمارٹروں کا پیسٹ آگیا اور ہم میں اس کو چالیس منٹ کے لیے میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گا چالیس منٹ کے بعد پھر میں اگلا پروسی سے بتاؤں گا آپ کو اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ چالیس منٹ کے بعد ہمارا یہ گوش گل گیا ہے اور ہم میں اس کے اندر یہ جہی ڈالوں ڈھی کا اپنا زائقہ ہوتا ہے آئل سے گھی میں زیادہ زائقہ آتا ہے تو یہ ہم میں جہی ڈال رہا ہوں یہ زبردست لیسپی تیار ہو رہی ہے اور آپ نے لازمی ترائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ایک سیڑ پہ میں نے یہ کولا رکھا ہوا ہے یہ کولا ہمارا اگرہ انشاء اللہ تعالی پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کولا کیسے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے فلیم بند کر دیا اور ہمارا گوش تیار ہو گیا اور ہم ایسے ڈش آؤٹ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سب اتس ہمارا یہ گوش تیار ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اب اس اس کو مکس کر لینا پیاس کو اور پدینے کو اور آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے انشاء اللہ بڑی زبردست ڈش ہے اور یہ ہری مرچیں آگئیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا اس کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھیں میں نے یہ دائی کا تمام پانی نکال دیا اور کتنی زبردست اور سمود دائی یہ تیار ہوئی ہے اور اب میں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اور اب آپ نے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں ڈالنی ہیں جو میں نے مکس کیا ہے یہ دیکھیں اور اب یہ دائی آگئی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک لیمن بھی کاٹ دیا تھا اور یہ دیکھیں بریگ بریگ اور یہ دیکھیں یہ لیمن میں نے سٹ کر دیا اور ہم میں اس کو دم دوں گا دیکھیں ہمارا گوشت تیار ہے اور ہم میں اس کو دم پر لگا رہا ہوں دھویاں گوشت دوں سنا انشاءاللہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اور یہ کوئلہ آگیا ہمارا جو میں نے رکھا تھا آگ پر اور یہ تھوڑا سا آئیل میں ڈال رہا ہوں اس پہ اور یہ ہے انشاءاللہ یہ زبردست تیار ہو رہا ہے اور ہم میں اس کو پانچ منٹ کے لیے جو سنا اس کو میں چھوڑ دوں گا پھر اس کے بعد میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا مٹن دھویاں دائی تیار ہو گیا اور آپ نے اس ریسپ کو انشاءاللہ لازمی ٹرائی کرنا اور زبردست اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ زیقہ بھی بہت ہو گا اس میں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں بیل ایکن کو دبا دیا کریں کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے لازمی دیا کریں مٹن دھویاں دائی گوش کے ساتھ آپ نے یہ تندور کی روٹی سبح کرنے میں مہاروں کو دینے ہیں انشاءاللہ تو لاہر یہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی زی68 دار 주세요 بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے سے کھائیں اور انشاءاللہ تولا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے کہا آئے میں دھویاں جب آپ ذوہ کریں انشاءاللہ تولا میں آپ کے لئے اور بھی اچھے ریسپے لے کروں گا اور یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایک ان کو دبا دیا کریں اور کومنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ